تو گودہ خیزر عمر کے قزن شاہد عزیز کی شادی تھی جس پر ہم بھی انوائٹڈ تھے تو میں نے سوچا کہ انہیں ایک شارٹ سا ویلوگ بنا لیا جائے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بودلہ صاحب مجھے گھر سے پیک کرنے پہنچے اور میں جیسے ہی گارڈی میں انٹر ہوا بودلہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی جلدی کرو میرا بوگ سے برا حال ہو چکا ہے میں نے بودلہ صاحب کو فرمایا کہ بھئی تھوڑی سی چھانڈرہ کا آج کل کے ولی میں تین چار بجے سے پہلے سٹارٹ نہیں ہوتے پانچ سے دس منٹ کے بعد ہم میریج حال پر پہنچ گئے اور بودلہ صاحب کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر آپ اس کی بوگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں میریج حال پر پہنچتے ہی وہی ہوا جس کا ڈار تھا ابھی تک مارکی میں صرف دس سے پندرہ لوگ ہی آئے تھے میں نے علی کو بولا پوتر اب ادھر ڈیٹ سے دو گھنٹے دے رہے چل باہر چل کے کئی ٹائم کیل کرتے ہیں ہم باہر جیسے نکلے ہماری نظر لسانی پر پڑی تو میں نے علی کو بولا چل ہلکا پلکا سا کچھ کھا لیتے ہیں لیکن پھر ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ اگر ہم ادھر کچھ کھا پی لیتے ہیں تو ہم سے شادی پر کھانا بلکل نہیں کھایا جائے گا اور ویسے بھی جب کئی شادی پر جانا تو علی اور میں دو تین دن پہلے ہی کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں ہم نے لسانی پر صرف پانی منگوایا اور یہ پانی پیتے پیتے ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا پانی شانی پینے کے بعد جب ہم دوبارہ مارکی میں پہنچے تو ساری مارکی فول ہو چکی تھی اور کھانا بھی آلموسٹ آٹ ہو چکا تھا سیلٹ کو دیکھتی علی صاحب خوشی سے اچھلنے لگے اور اسے پتا تھا کہ اب ہمیں کھانا کھانے سے کوئی نہیں روک سکتا چار سے پانچ منٹ ویٹ کرنے کے بعد کھانا بھی ہماری ٹیبل تک پہنچ گیا اور اگر انیسلی بات کروں تو کھانا بہت ہی ٹیسٹری تھا تھوڑی سی دیر بعد خیزر عمر اور اس کی ٹیم بھی حال میں پہنچ گیا خیزر بھی اور مولوی صاحب تو سٹیج پہ دولے میاں کے ساتھ بیٹھے لیکن ان کی دوسری ٹیم نے ہماری ٹیبل جوائن کی ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا اور اچھی خاصی گپ شپ لگئی رمضان بھی نے بتایا کہ یہ شادی اٹینڈ کر کے ہم نے ایک اور شادی پر جانا ہے اس لیے ہمیں تھوڑی سی جلدی ہے ورنہ مزید گپ شپ کرتے کھانا کھانے کے فوراں بعد خیزر بھی کو لوگوں نے گھیر لیا اور ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے ہمارا بھی خیزر بھی سے ایک چھوٹا سا میٹ اپ ہوا ہم نے بھی انہیں زیادہ تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ انہیں بہت زیادہ جلدی تھی آپ لوگ بھی ہمیں فری آف کاؤسٹ اپنی شادی پر انوائٹ کر سکتے ہیں شاید بھئی کو ان کی شادی بہت بہت مبارک ہو یہ تھا آج کا شارٹ سا ویلوگ دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو لائک فالو سبسکرائب ٹھوک دیں